بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پچھلی ویڈیو کے سسلے کی ڈیٹمنٹ کیسے ہم سٹرکوشن بڑھائیں میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ یہ جیسن فنگ کی تینوں کتابوں کا نچوڑ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ شوگر کنٹول کریں کاربو ہائیڈریٹ کم کریں انسلین یا دوائی بڑھا کے جب آپ کنٹول کر لیں گے تو اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ سیل کے اندر شوگر بڑھ جائے گی خون سے تو نیچے آ جائے گی اور سیل کے اندر صرف لیور یا مسل سیل ہیں جو کہ اس کو کنورٹ کر لیں گے فیٹ میں لیور سیل زیادہ تر کرتا ہے باقی سیل جو آرٹریز کے ویسل کے سیل ہیں وہ کنورٹ نہیں کر سکتے وہ پھر ایڈوانس کلیکیشن انڈ پرڈکٹ بنتا ہے آرٹریز چھوٹی بلاک ہو جاتی ہے اور پھر ڈیمش شروع ہو جاتی ہے تو یہ سب سے ضروری ہے تو سب سے جو سٹڈی ہے یا ریزلٹ آ رہی ہے کہ سرکولیشن امپروف کریں ڈیابیٹیز جس کو شوگر ہے وہ اپنے پاؤں کی خاص کا اور ہاتھوں کی اور اس کی یہ ویڈیو میں لنک میں ڈسکیپشن دے رہا ہوں اس کو ضرور دیکھنا ہے ایکسرسائزیں سب اس میں ہیں اور ہمیشہ چھوٹا سا زخم اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہاں سے پاؤں کاٹنا ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ امپلانٹ ڈالنے ہوتے ہیں آپ نے تاکہ آپ کا پاؤں دوسرا لگ سکے آپ چل سکے اس لیے یہ لیول بہت امپارٹنٹ ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے اور ٹیٹمنٹ سے اس سے آپ کا لیول کم ہو جائے گا جیسے اوپر سے کٹنی تھی تو نیچے سے کٹ جائے گا بچت ہو جائے گی کافی یہ ساری سٹرگل اس لیے کر رہے ہیں یوگا ایکسرسائز سب ابھی آپ دیکھیں کہ سٹیج ون اور ٹو تک سرکولیشن ٹیٹمنٹ سے چانس ہے ریورس ہونے گا تھری فور تک بہت کم چانس ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے اس لیے لیٹ نہ کریں میری بار بار ایک ریکویسٹ ہوگی اس ٹیج تک جو ہے چانس ہوگا اگر آپ کریں گے دو سے تین مہینے چار مہینے چھے مہینے ہو سکتا ہے کہ یہ ہیل ہو جائے زخم اور بچت ہو جائے جس طرح انٹی اکسیڈنٹ ہے یہ دیکھیں سیب لیف سائٹ پر جو ہے یہ اکسیڈیشن ہے اور جب آپ سرکولیشن پروف کریں گے ڈائیٹ لیں گے تو یہ اس کی تھیوری ہے کہ وہ انٹی اکسیڈنٹ ایک اکسیڈنٹ دے دیتا ہے ستر سے اسی پرسنٹ فٹ آپ بچا سکتے ہیں ایک سے دو سال میں اگر آپ یہ ساری ٹیٹمنٹ کریں گے لو کاربائٹ پہیں گے فاسٹنگ کریں گے ایکسرسائز کریں گے کیوں کہ سیل کے اندر سے شگر کم کریں تاکہ ایجی ایز کم بنیں اور بلاکیج کم ہو دوسرا سونے سے پہلے جب بھی بیٹھیں دن میں دو دفعہ دس دس منٹ ٹانگیں اوپر کریں تاکہ سوائلنگ ختم ہو گریفٹی ڈینیج کی وجہ سے پاؤں کی سوزش ختم ہو اور سرکولیشن بڑے اور ڈائیٹ ملے اور ہیلنگ ہو یہ دو دفعہ کر لیں تین دفعہ کر لیں رات کو سوتے ہوئے یہ سپیشل فوم آتے ہیں یہ نہیں ملیں گے تو آپ تک کیا کوئی رکھ لیں یہ آج کل یہ الیکٹک آگئے ہیں یہ سرکولیشن پمپ کرتے ہیں یہ بھی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ منگوالیں یہ بھی دن میں دو دفعہ دس دس منٹ کے لگا لیں اس طرح کرسی پہ بھی بیٹھیں پاؤں اوپر رکھیں لمکائیں نہ اس سے سوچ پڑتی ہے جس کو شگر ہے ان کے لیے مت آ رہا ہوں یا پچاس تال سے اوپر عمر ہے اور دوسری سب سے پارٹن چیز ہیں کبھی کوئی لوکل چیز کوئی کریم کوئی آئنٹ منٹ تیل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ریسرچ نے ثابت کر دیا ہے صرف پیسے کا زیاہ ہے اور ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس کو کوئی چیز نہیں لگا نہیں ہاں ایک چیز ہے کہ بیٹا بلاکر جو ہم لیتے ہیں بلڈ پیشر کے لیے وہ نہ لیں اس سے وہ پسینہ بند کر دیتا ہے بلاک کر دیتا ہے سکین ڈرائی ہوتی ہے اور پرابلم ہی تاب آتا ہے جب سکین خوشک ہو جاتی ہے پھر وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے دوسرا ویٹامن بی ون اور ویٹامن بی ٹویل بی ٹو سکس کا رول بہت زیادہ ہے اس میں اس میں سب سے بیس سورس نیوٹیشن جیسٹ ہے اگر وہ آپ لے لیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو پھر جو مل رہے ہیں مجبوری ہے اور اگر آپ سبزیاں گرین لی ویٹیبل لیتے ہیں تو پھر اس کے ضرورت دیو ریڈ میٹ کھاتے ہیں بی ٹویل بھی آ جائے گا آپ کو پانی زیادہ پیئے ہیں ہرڈیشن رکھیں ایکسرسائز میں نے بتا دیا ہے ڈی تھری کے ٹو ویٹامن ٹین تھاؤزنڈ آئی یو اور ہنڈر میکرو گرام ابھی سنی ڈی میں ایک پرو سنی ڈی آگئی ہے اس میں ویٹامن کے ٹو بھی ڈال دیا ہے انہوں نے وہ آپ لے لیں بین فوٹامن ٹیبلز میں پہلے جیسے بتا رہا ہوں کہ سب سے اچھے ریزلٹ الفا لیپولک ایسڈ اور بین فوٹامن کے ہیں الفا لیپولک ایسڈ جرمنی میں آٹھ دس ساتھ سے ٹائی ہو رہا ہے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اور بین فوٹامن بھی چھ سو ملی گرام ایک گولی روزانہ لینی ہے یہ آپ کو ان لین ملے گا پاکستان میں اولیبل نہیں ہے الفا لیپولک ایسی بھی ان لین ملے گا یہ چھ سو ملے گرام تین دفعہ دن میں خالی پیٹ لینے ہیں یہ ایک ٹائل ہے ہنڈل پرشن کوئی گرانٹی نہیں ہے ساٹھ ستر پچاس اسی پرشن ڈیفرنٹ سٹیڈی میں ڈیفرنٹ ریزلٹ آئے ہیں یہ ریزلٹ کیا بتا رہے ہیں کہ پاؤں کٹنے سے بچ جائے گا آپ کا اور ان سب سے پہلے جو چیز بتائی ہے کہ شگر کنٹول کریں سیل کے اندر شگر کم کریں خون کی شگر بعد میں کنٹول کریں پہلے سیل کے اندر شگر کم کریں یہ سے لئے آٹی جب کراک ہوتی ہے تو ہاتھوں میں بھی اس طرح یہ آ جاتا ہے تو یہ سارا بار بار سن لیں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہو اچھا جی اللہ حافظ